بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیوی حمل سے ہو تو کتنے مہینے تک بیوی سے ہم بستری کرنا سہی ہے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں ہے تفصیل بیان کریں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حمل کی حالت میں بیوی سے کسی بھی مہینے میں ہم بستری کرنا شریع اعتبار سے بلکل درست ہے اس میں شریعت کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر کہیں بھی حالت حمل میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منا نہیں کیا ہے کسی بھی مہینے کے اندر ہم بیوی سے حمل کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں البتہ جو اعتبہ کرام ہیں جو تجربہ کار مہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سات ماہ کے بعد ہم بستری کرنے کو منا فرماتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے سات ماہ کے بعد کیونکہ بیوی کو اس وقت میں سات ماہ کے بعد میں اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے چلنے پھرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس حالت میں اگر ہم بستری کی جائے گی تو بیوی کو تکلیف بھی ہوگی اور اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اسی طرح سے کچھ ڈاکٹر شروع کے جو تین مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم بستری کو منا کرتے ہیں احتیاط کے طور پر لیکن یہ جو نقصان ہوتا ہے یہ جو تیعتبہ اور ماہر ڈاکٹر منا کرتے ہیں یہ عورت کی طبیعت کے اعتبار سے اور حمل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے تو اگر کوئی تجربے کا لیڈی ڈاکٹر اگر اس کو منا کریں یعنی پہلے ہم دکھا دیں کسی لیڈی ڈاکٹر کو وہ اگر شروع کے دو تین مہینے کے اندر اگر ہم بستری کرنے کو منا کریں تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس میں رک جائے چونکہ شروع میں جو دو تین مہینے ہوتے ہیں وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ نازق معاملہ ہوتا ہے اس وقت میں چونکہ حمل جو ٹھیرتا ہے تو اس میں زبطی کرنے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خون ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے ٹھیر نہیں پاتا پھر اس کا خون کا دوران شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے تو جو ماہر تجربے کا لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ اگر منع کریں کہ شروع کے مہینے میں جو دو تین مہینے ہیں اس میں ملقصان پہنچ سکتا ہے عورت کی طبیعت جو ایسی نہیں ہے کہ ہم بستری کے وقت میں اور اس کا رحم اگر کمزور ہے مضبوط نہیں ہے تو اس بنا پر ڈاکٹر لوگ منع کر دیتے ہیں تو اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر تجربے کار اگر منع کریں صحبت کرنے کو تو پھر روک جانا چاہیے لیکن اصل کے اعتبار سے حکم یہی ہے کہ کسی بھی مہینے میں شریعت کے اعتبار سے عورت سے صحبت کرنا منع نہیں ہے کسی بھی مہینے کے اندر ہم کر سکتے ہیں باقی اگر قطبہ اکرام جو ماہی ڈاکٹر ہیں وہ کسی مہینے میں اگر عورت کی حالت کے اعتبار سے عورت کے طبیعت کے اعتبار سے دیکھ کر کے اگر منع کریں تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے تاکہ بچے کو یا عورت کو نقصان وغیرہ نہ پہنچے شریعت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے ہم شروع سے آخر تک کسی بھی مہینے میں عورت سے حمل کی حالت میں ہم بسطری کر سکتے ہیں بلکہ حمل کی حالت میں ہم بسطری کرنے سے بچے کو فائدہ پہنچتا ہے چونکہ بچے جو قوت سمات ہوتی ہے جو سننے کی قوت ہوتی ہے اور قوت بسارت جو دیکھنے کی بسارت ہوتی ہے حالت حمل میں ہم بسطری کرنے سے وہ تیز ہوتی ہے شوہر کی شرمگا سے جو منی نکلتی ہے وہی بچے کی غزہ بنتی ہے تو اس اعتبار سے حالت حمل میں ہم بسطری کرنا مرا نہیں کیا گیا ہے اور اسی طرح سے مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ علم